اس وقت موجود ہیں یہاں پر علی ابراہیم آئی ہاؤسپٹل کو ریپریزنٹ کر رہی ہیں صدرہ شکیل السلام علیکم پیاری بہن کیسے ہو آپ ماشاء اللہ آپ تو بھئی ایسے لوگوں میں بڑی دور چار پانچ گھنٹے کا سفر مہمن گوٹ سے قریب علی ابراہیم آئی ہاؤسپٹل جنگل میں مور نچوا دیا محمد صالح مہمن صاحب نے ماشاء اللہ آپ میں جب ارج ہوتی ہے کچھ اچھا کام کرنے کی تو پھر راستے میٹر نہیں کرتے ہیں آپ کو منزل پہ پہنچنا ہے آپ کو معلوم ہے کہ ڈیلی اور ریسپونسیبیلیٹیز کے ساتھ آپ کے اوپر جب گھر کی ریسپونسیبیلیٹیز آپ کے آپ کے ایسے فیمل آپٹل مولیجسٹ بھی میں بات کروں گی ایک آئے سرجن کے طور پہ آپ کے اوپر باقی ریسپونسیبیلیٹیز لیکن ایونچولی اگر آپ کے دل میں زرد ہے اپنے مریضوں کے لیے جبکہ آپ کے پاس آپ شہر میں پریکٹس کر سکتے ہیں بہت سے اداروں میں کام کر سکتے ہیں جو کہ آپ کے لیے بڑے کنوینیٹ ہیں اس کے باوجود اگر آپ چوز کرتے ہیں کوئی جگہ جہاں پہ مریضوں کو آپ کی ضرورت ہے تو دیفنیٹلی وہ آپ کی ارج ہوتی ہے اس میں آپ کو اندر سے ایک خوہش ہوتی ہے کسی کو سرف کرنے کی اور پھر آپ چوز کرتے ہیں اپنی 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 مجھے کہاں جا کے سرف کرنا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ آپ کی منٹل میچ کٹی ہے جو سوچ ہے آپ کی آپ کا طریقہ پریکٹس کرنے کا اور پھر آپ ایک ٹیم بناتے ہیں تو الیبراہیم آئے ہوسپٹل کے لیے جتنی باتیں کی جائیں کیونکہ وہ دارہ ہے جس نے ہمیں ایک مطلب ہارا امہارا مدر انسٹیٹیوشن ہے اور جس طرح ہمیں برات اپ کیا گیا ہے ایسا نہیں ہے کہ وہاں جا کے کوئی ہم مارکٹ سے کسی طرح کم کمپیٹیٹیو ہیں ہم کمپیٹ اسی طرح سے کرتے ہیں ہم باہر کے اگزیمز بھی پاس کرتے ہیں ہم انگلینڈ جا کے بھی پیپرز دے کے آتے ہیں ہم پاکستان کے بھی سارے جتنے ٹاپ لیول اگزیمز ہیں جتنی اچھے سے اچھی پاکستان کی بھی جو ڈگریز لے سکتے ہیں تو ہر طرح کی اپورشنیٹی پروائیٹ کی جاتی ہے نہ صرف پیشنس کے لیے بلکہ ڈاکٹرز کے لیے بھی تو دونوں کو میں انکریج کرتی ہوں اسی وجہ سے صرف مریضوں کو نہیں کہ ہمیں اپنے ڈاکٹرز کو بھی اٹریک کرنا ہے جو کہ اس پر پریکٹس کر رہے ہیں کہ ان کے لیے پہ ایک بہت بڑا ادارہ ہے جو کہ آپ کو ایک طرح سے شیلٹر پروائیٹ کرتا ہے ان ٹرمز آف لرننگ آپ کو ایمپیتھی سکھاتا ہے مریضوں کے لیے فیل کرنا سکھاتا ہے آپ کو غریب پیشنس کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے کہ یہ اس کے پاس پیسے نہیں ہے اور یہ لاجنی کروا پا رہا تو دیفنیٹلی ہماری جو افیلیشن ہے اس کو ہم لفظوں میں نہیں بیان کر سکتے ہیں ہم اپنی جتنی افرٹ بھی کرتے ہیں وہ ڈائریکٹڈ ہوتی ہیں ادارے کی طرف